ہوں آپ کا دوست عرفان بزدار آپ دیکھ رہے ہو عرفان ویلوگر یوٹیوب چینل تو دوستو آج اس وقت ہم ڈیرہ غازی خان زو میں ڈیرہ غازی خان چیڑیا گھر میں موجود ہیں تو آج کا ویلوگ ڈیرہ غازی خان زو کا ہے چیڑیا گھر کا ہے تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا چلیے ہم اندر جاتے ہیں تو تمام دوستوں کو جو انہاں اندر کا لوگ دکھاتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر میں انٹر ہوئے ہیں تو چڑیا گھر کے ساتھ بلکل صاحب نے یہ کنٹین ہے تو میرے بیگراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے کنٹین تو ساتھ یہاں پر بچوں کے کھلونے کے کچھ کھیل وغیرے کے لیے بنے ہوئے ہیں تو جب بھی انٹر ہوگے اس طرف آپ کو کنٹین نظر آئے گا تو چلیے اندر جاتے ہیں تو آپ دوستوں کو اندر کا لوگ دکھاتے ہیں اندر کا وزٹ کر گئے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو بھئیا چڑیا گھر میں انٹر ہوتے ہی دی پیو ڈیرہ غازی خان ٹہلتے ہوئے نظر آئے یہاں کا جائزہ لیتے ہوئے نظر آئے تو دوستو بہت ہی انجوائے کیا ہم لوگوں نے تو بھئیا کنٹین کو دیکھ کر مجھے بھوک لگی تو میں نے کہا کچھ کھا پی لیتے ہیں تو میں پہنچ گیا کنٹین اور وہاں سے میں نے دو لیز لیے ایک اپنے لیے اور ایک اپنے کیمرمن کے لیے تو دل نے کہا لیز کے ساتھ ساتھ سٹنگ کا ہونا بھی ضروری ہے تو میں نے کہا چل چلتے ہیں سٹنگ لے لیتے ہیں تو میں چلا گیا دوسری کنٹین تو میں نے کہا مسپیہ سے مجھے دو سٹنگ دے دو تو پھر میں نے سٹنگ لیے اور تھوڑے دیر وہاں سٹے کیا اور پیچھے سے مجھے کیمرمن آواز دیتا ہے کہتا ہے بھئیا میں کہتا ہوں جی کہتا ہے میں نے سٹنگ نہیں پینا تو کہتا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں نے سٹنگ لے لیا تو اب پینا پڑے گا تو بھئیا وہاں سے میں سٹنگ لے کر روانہ ہوتا ہوں تو دوستو آگے مجھے چپس کی ریڑی دکھائی دیتی ہے اور چپس کی خوشبو عجیب سا اور موسم بھی سرد سرد دل کہتا ہے بس چپس کھائی لو وہاں سے چپس لے کر میں روانہ ہونے لگتا ہوں تو بھئیا تو بھئیا میں روانہ ہو جاتا ہوں چپس لے کر تو آگے گرانڈ میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں تو بھئیا بزہ ہی آ جاتا ہے جب چپس کھانے لگ جئے تو چپس کے ساتھ سٹنگ اور ٹھہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہم موجود ہیں بھیڑیا کے جو ہے اس کے پاس آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے بھیڑیا کا گھر یہاں پہ بھیڑیا بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو آگے چلتے ہیں آپ کو لائن کا گھر دکھاتے ہیں یہاں پہ لائن ہے شیر ہے جنگل کا بہتاج بادشاہ تو ہمارے ساتھ جنگے گا پہنلی دوستو ابھی جو ہے نا لائن کے گھر کے پاس ہم آ چکے ہیں شیر گھر جی سے بولتے ہیں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکیں یہ ہے اس کا گھر تو دھر آئیں تھوڑا سا دکھائیں یہ اس کا گھر ہے اس وقت کیونکہ بارش کی وجہ سے اندر چھپ چکا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آرہا کیونکہ بیڑیا بھی نظر نہیں آرہا تھا اور لائن بھی نہیں نظر آرہا اور یہاں پہ اکستر یہ گھومتا رہتا ہے اس وقت نہیں ہے پتہ نہیں یہاں پہ ہوگا تو میں چیک کرتے ہیں آج در چیک کرتے ہیں اس کے اندر نہ ہو دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں چل میں اندر جا کے دیکھتا ہوں دیکھ سکتے ہو میں موجود ہوں شیر گھر کے بالکل ہی جو آخری گراؤنڈ ہے اس کے اوپر موجود ہوں تو یہاں سامنے اس گھر کے اندر شیر موجود ہے لیکن اس وقت وہ اندر چھپا ہوا ہے کیونکہ تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی یہاں بھی ڈیرہ غازی خان میں بارش ہوئی ہے اس کے وجہ سے تو وہ چھپ چکا ہے اندر چلا گیا ہے چلیے آگے چلتے ہیں باقی جانور تو کچھ نہ کچھ بندر موجود ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں چلیے چلتے ہیں بندر کا گھر تو بندش نظر آ رہے ہوں گے آپ کو سامنے تو یہ دیکھ سکتے ہو تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیگران میں بندر یہاں پہ موجود ہیں تو اس وقت اس طرف بھی بندر تھے اور اس طرف بھی بندر ہیں وہ کی اندر چھپے ہوئے تھے تو یہ بہر ہے میں نے کہا بلوں کو دکھا دوں تو چلیے آگے چلتے ہیں آگے کا بھی زیادہ بلوں کو کرواتے ہیں آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ پاڑے موجود ہیں جنگلی پاڑے شاید آپ دوستوں کو نظر آ رہے ہوں گے صحیح سی فکس کر کے دکھاؤ دوستوں کو اور اس سائیڈ پہ جنگلی بھینس اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ جنگلی گائے ہیں تو یہ بے گرانڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جنگلی گائے موجود ہیں پیچھے دکھاؤ درہ فوکس کر کے تو اس وقت ہم زیبرا گھر میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ تختی لگا ہوا ہے زیبرے کا کیونکہ زیبرا گھر یہاں پہ تختی پہ فوکس کر سکتے ہو یہ اس کا جو ہیں نا تفصیل ہے اور چلی آگے چلتے ہیں آپ کو زیبرا دکھاتے ہیں شاید آپ کو یہاں سے نظر نہ آ رہا ہو کیونکہ وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ چھوٹے سے گھر کے اندر زیبرا موجود ہے اب نظر آ رہے ہیں تو شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا آگے چلتے ہیں جو آگے کا لکھ آپ دوسروں کو دکھاتے ہیں چلیے چلتے ہیں موسیقی 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 تو اکثر چیڑی اگر ہم نے کور کیا ہے تو تھوڑا سا رائٹ سائٹ بچا ہوا ہے تو اس کا بھی کوریج کر کے انشاءاللہ تمام دوستوں کو دکھائیں گے تو یہاں پہ بہت ہی بیوٹیفل لک ہے اور ڈیرہ غازی خان کا مشہور ترین چیڑی اگر چلیے آگے چلتے ہیں رائٹ کا لک جو انہاں آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت چیڑی اگر پہ موجود ہے لیف سائٹ پہ تو یہاں پہ ہمیں کچھ دوست ملے ہیں اس سے پوچھتے ہیں آپ کو یہاں کر کیسا لگا چلیے جی بھئی آسلا ہونے گوں وآلیکم اسلام جی بھئی آپ کا نام کیا ہے وحید رحمان کہاں سے آپ ملتان سے ملتان سے ڈیرہ غازی خان کس حصہ سے آئے بس ادر گھومنے پھرنے آئے گھومنے پھرنے اور یہاں کا زو آپ کو کیسے لگا اچھا لگا صحیح ہے یہاں کر مطلب ڈیرہ غازی خان کا شہر کیسے لگا آپ کو بہتر ہے صحیح ہے ماشاء اللہ بعض لوگاتے سے پھولوں کا سیرا کہا جاتا ہے کہ آپ کو آکر کیسا لگا صحیح لگا بس اچھا تو ان دوستوں سے پوچھتے ہیں دوستو آپ کو کیسے لگا یہاں کر ماشاء اللہ بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا بہت اچھے ہیں اور یہاں کر مطلب شہر بے سفایا بغیرے کیلے سے بہت اچھا ہے ماشاء اللہ آپ کو کیسے لگا بھائی مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ آکے بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ ہمڈیرہ غاز خان میں ہیں زوم میں یہاں پہ اکتے دیکھنا ہے ہمیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ہمیں انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ آکے دیکھ رہے ہیں اسکرائیمنٹ کر رہے ہیں آپ نے کہاں کو خوشی ہوں گا بھائی تو آپ تینے دوست ملتان سے ہیں ہماری دوست آئی ہیں اچھا یعنی کہ آپ کی ٹریپ آئی ہے تو یہ دوست ملتان سے آئے ہیں اور یہاں آکر بہت اچھا لگا تو آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ لوگوں کو آگے شیئر کر دیں ملتان سے آئے ہیں ملتان سے آئے ہیں ملتان سے آئے ہیں